السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا عالی کا وعصہابی کا یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا وعالی کا وعصہابی کا یا نور اللہ آج کی ہماری یہ ویڈیو جورب کے مسلمان اور ناموں سے رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یورپ کے مسلمان کی حالت ایسی ہو جائے گی کہ جیسے ہی سمندر میں بھیتے ہوئے خسو خاش دنکوں کی معنی جانی یورپ کے مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیا جائے گا اور وہ قتل عام ہوگا جس کی مثال نہیں ملے گی یورپ کے مسلمانوں کا سب سے بڑا جرم جو اس کا سبب بنے گا وہ یہ ہے کہ ناموس رسالت پر ان کی بے حسی کی حد تک خاموشی ہے یورپ کے مسلمانوں کی ناموس رسالت پر ذمہ داری بانسبت دوسرے مسلمان ملکوں سے زیادہ آئد ہوتی ہے کیونکہ غستاخی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ تار جورپ کے انہی ممالک میں ہوتی ہے اور اس کی ابتداء اثر حاضر کی تاریخ کو دیکھا جائے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے فرانس میں ہوئی جہاں پر اس بارے میں پیریس کے ایک تھیٹر میں غستاخی کی کوشش کی گئی اس وقت خلافت عثمانیہ قائم تھی اور خلافت عثمانیہ زیوال پذیر حالت میں تھی یہ کہنا زیادہ مناسب ہے کہ جان کنی کی حالت میں تھی اس کے باوجود خلافت عثمانیہ کے سلطان عبدالحمیز اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں عالی ترین مقام عطا فرمائے کو جب اس بات کا پتا ہوا کہ فرانس میں ایک تھیٹر میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی غستاخی پر مبنی ڈراما پیش کیا جانے والا ہے تو سلطان عبدالحمید نے اورن ہی فرانس کے سفیر کو اپنے دربار میں بلایا اور انتہائی غیض و غضب کی حالت میں کہا کہ اگر فرانس نے غستاخی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر پیش کیا جانے والا ڈراما نہیں روکا تو اپنے سربراہ کو بتا دو کہ سلطان عبدالحمید خلیفہ اسلام کفقاس شام حجاز مقدد افریقہ بیت المقدد لبنان اردن جزیرہ العرب کا بادشاہ اپنی فوجوں کے ساتھ تم پر حملہ آوار ہوگا جو تمہیں تباہ و برباد کر دے گی اس ہی وقت اس تھیٹر کو بند کرو اور میرا یہ پیغام اپنے سربراہ کو پہچا دو سلطان عبدالحمید کا یہ غیض و غضب سے بھرا بیان جب فرانس کے سفیر نے فرانس میں دیا تو فرانس کا سربراہ حکومت ڈر گیا اور اس نے اسی وقت تھیٹر کو بند کر دیا اس وقت سے لے کر آج تک یورپ میں یہ کوششیں کی جا رہی ہیں کہ کبھی غستاخیر رسول کبھی قرآن پاک کی بے حرمتی اور شہید کرنے کی کوشش اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کو ذہنی اور جسمانی طور پر مفلوش کرنا چاہتے ہیں اور اسلامی فعبیہ کے نام پر مسلمانوں کو شدید خوف و حراس میں مبتلا رکھنا چاہتے ہیں اور ان پر تحشدد کرتے ہیں اس سب کے باوجود مسلمانوں کی پورے یورپ میں آبادی تقریباً دو کروڑ ساٹھ لات ہے جو کہ برے آدم یورپ کی ٹوٹل آبادی کا ایک بڑا حصہ ہے صرف پیریز میں ہی اس وقت تقریباً ساٹھ سے ستھر لاکھ مسلمان ہیں اتنی بڑی اقلیت ہونے کے باوجود مسلمانوں کا رد عمل ناموس رسالت پر انتہائی کمزور ہے اور اتنی بڑی اقلیت کے باوجود ان کا مستاخر رسول پر خاموش ہونا ان کے ایمانی حاقت کی انتہائی کمزوری کی وقالت کرتی ہے ہر ایک مسلمان کے ایمان کا سب سے لازمی جز قلمہ طیبہ کے بعد ناموس رسالت ہے جس دن میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نہ ہو وہ اپنے آپ کو مسلمان نہ سمجھیں کیونکہ اللہ تعالی کا فرمانِ عالی شان ہے کہ اے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے یعنی مسلمانوں سے کہ تمہارا ایمان جب تک مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک میں تمہاری جان و مال ماں باپ اولاد سے زیادہ تمہیں محبوب نہ ہو اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں صاف معلوم ہوتا ہے کہ یورپ کے مسلمانوں کی ایمانی حالت کیا ہے اور یہ وہ مسلمان ہے جو کسی فاقع زدگی یا مفلسی سے ڈر کر یورپ میں پناہ گزیر نہیں ہوئے ہیں بلکہ یہ اپنی زندگی کو اسائشوں سے بھرپور رکھنے اور دنیاوی لذتوں سے بھرپور طریقے سے لفت اندوز ہونے کے لیے اپنے اپنے ملک سے نقل مکانی کر کر آئے ہیں بغیر کسی مجبوری کے ان مسلمانوں کے ایمان کی یہ حالت ہے کہ ممبر پارلیمنٹ ان میں سے جو بھی ہوا ہے اس نے ایمان کو تو ایک طرف رکھا اور اس ملک میں ہم جنس پرستی جیسے قوانین پر بھی بولنے کے بجائے اپنی پارٹی پالیسی کو ہی اہمیت دی اور ہسی خوشی اس کے حق میں ووڈ دیئے اپنی دنیا حاصل کرنے کے لیے ایمان کو نیلام کرنے سے بھی نہیں ججگتے اسی پیریس میں جنوری دوہزار چودہ کو پریٹ کے دوران ہم جنس پرستی کی شادی کی پیٹیشن پر دستخط ہوئے تو سات ہزار مسلمان ایکٹیویٹس نے بھی دستخط کیے تھے کیا واقعی یہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں کیا حقیقتاً یہ مسلمان ہیں اور انہی مسلمانوں کی موجودگی میں توہین رسالت کی جاتی ہے کارٹون بنائے جاتی ہیں تو یہ خاموش رہتے ہیں یہ کارٹون در حقیقت ایک نفرت کی علامت ہے آسیا مسیح جس نے توہین رسالت کی اس کی تصویر کو فرانس کی مونسپل کمیٹی کے دفتر پر ایک بہت بڑے بینر پر لگا کر لٹکایا گیا اور تین چار سال تک وہ لٹکی رہی تصویر کسی نے سوچا کہ ایسا کیوں کیا گیا آسیا مسیح کس بات کی علامت تھی وہ صرف اور صرف توہین رسالت کی علامت تھی جورب کے مسلمانوں کو یہ بتانا مقصود تھا کہ اگر کوئی بھی تمہارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرتا ہے تو وہ ہمارے لئے کتنا باعزت بن جاتا ہے کہ اس کا بینر ہم پیریس کی مونسپل کمیٹی کے بھار لگائے رکھتے ہیں ورنہ آسیا مسیح کا پیریس کے لائف اسٹرائل سے کیا تعلق ہے یہی وہ رویہ ہے کہ جس کی وجہ سے پیریس کے ایک استاد نے اس سکول میں غستاخِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جسے ایک چچن مسلمان نے قتل کیا اس ٹریچر کو فوراں ہی فراز کے سب سے بڑے اعزاز لیجن آف ہونر سے نوازا گیا اس سے باخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یورپ کے مسلمانوں کے دل میں ایمان کس حالت میں ہے کہ صرف پیریس میں موجود ساٹھ لاکھ مسلمانوں میں سے خصوصاً اور بکیاج یورپ کے مسلمانوں میں سے کسی نے بھی کسی قسم کا احتجاج نہیں کیا جبکہ یورپ کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں جانے کے لیے کسی قسم کے پاسپورٹ کی ضرورت بھی نہیں ہوتی یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسا کہ پاکستان میں آپ کراچی سے پشاور موٹر وے پر سفر کرتے ہیں دوسرا یورپ کے اندر ایک شخص بھی پلیکارڈ اٹھا کر اپنا احتجاج ریکارڈ کروا سکتا ہے اس کے لیے کسی بھی قسم کی اجادت لینے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی مگر ان مسلمان انوں کی بے حصی کا یہ عالم ہے کہ انہوں نے یہ تک نہ کیا اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ان کی دینی غیرت مر چکی ہے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آہدیث کے مطابق ان کی حالت ایسی ہوگی کہ سمندر میں بھیتے ہوئے خسو خاش کی مانے یہ سارے تباہ و برباد ہو جائیں گے ان کا وہ قتل عام ہوگا جو کہ جورب میں اس کی نظیر نہیں ملے گی لوگ اندلس کے مسلمانوں کا قتل عام بھول جائیں گے ابھی بھی ٹائم نہیں گزرا ہمارا تمام جورب کے مسلمانوں سے بالخصوص اور ہر مسلمان سے بالعموم یہ گزارش ہے کہ ناموس رسالہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی بڑی توہین اور مسلسل توہین ہونے کے باوجود ہم کیوں خاموش ہیں ہم کیوں نہیں اپنا اعتجاج کرتے ہم کیوں نہیں اپنے احباب میں اس کا ذکر کرتے کیا کل ہم نے مرنا نہیں ہے اللہ کے یہاں کیا جواب دیں گے اس بات کا کہ ہم کیوں خاموش رہے ہم سے تو وہ چڑیا ہی بہت بہتر ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے والی آگ پر اپنے موں سے ایک کترہ لا لا کے ڈال رہی تھی اپنا حق ادا کر رہی تھی ہم مسلمانوں نے تو ناموس رسالہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ حق تک ادا نہ کیا تو کس موں سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری شفاعت فرمائیں گے کیا ہم ہیں ایسے ہی کیا ہمارے دلوں میں واقعی ایمان ہے ایک دفعہ ہم سب کو یہ بات سوچنی چاہیے اور اپنے دل میں سوچیں کہ واقعی ہمارے دل میں ایمان نام کی کوئی چیز ہے بھی یا صرف ہم ٹکرے مارتے ہیں نماز کی صورت میں اور روزے کی صورت میں فاقے رکھتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو اسی طرح سے ہمارے دلوں میں ڈال دے جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق ہے اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو روز بروز بڑھائے اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموز پر کٹ مرنے کا اپنی ہر چیز لٹانے کا خوصلہ حمد طاقت عطا فرمائے آمین سبح آمین یا رب العالمین اس کے ساتھ ہی ہماری اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے اللہ نکے بان